ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ریسکیو ڈرائیورز کی تیاری کے لیے پارٹ فور ویڈیو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سابقہ ویڈیوز کی طرح پاسٹ پیپرز میں سے موسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ موسٹ رپیٹڈ کویسٹنز کو سیلیکٹ کیا ہے ویورز کسی بھی دپارٹمنٹ میں ڈرائیور کی تیاری کے لیے آپ ان ویڈیوز سے تیاری کر سکتے ہیں ریسکیو ڈرائیورز ان پوست کا نام ان ویڈیوز کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ریسکیو کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ انتہائی اہم ٹیسٹ ہوتا ہے ریسکیو 1122 میں ڈرائیورز کو ریسکیو کی بیک بون ریڈ کی ہٹی کہا جاتا ہے کیونکہ ٹوٹل ایفیشنسی کا 50% کریڈٹ جو ہے وہ ڈرائیورز کو جاتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے موسٹ رپورٹڈ کویسٹنز ہم نے اس ویڈیو میں سیلیکٹ کی ہیں چلتے ہیں کویسٹنز کی جانب سوال نمبر 76 76 اس سے پہلے کے 75 کویسٹنز پارٹ 1, پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں موجود ہیں اور ان تینوں پارٹس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے اینڈ سکرین میں آپ کو مل جائے گا ریسکیو 1122 کا ہیڈ آفیس کہاں ہے ریسکیو 1122 کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو 1122 کا ہیڈ آفیس ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ہے جبکہ اس سے پہلے جو پرانا ہیڈ آفیس ہے پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو 1122 کا وہ لو ایس شمہ سٹرپ پر تھا بیلڈنگ اب بھی ریسکیو 1122 کے پاس ہے لیکن ہیڈ آفیس کو ٹھوکر نیاز بیگ شفٹ کر دیا گیا ہے سوال نمبر 77 گاڑی میں کتنے قسم کا آئل استعمال ہوتا ہے گاڑی میں چار قسم کا آئل استعمال ہوتا ہے جس میں موبل آئل بریک آئل گیر آئل اور ہائیڈرالک آئل شامل ہیں سوال نمبر 78 بریک کی کون سی قسم میں ماسٹر سلینڈر استعمال ہوتا ہے ہائیڈرالک بریک میں ماسٹر سلینڈر استعمال ہوتا ہے ایک گاڑی میں بنیادی طور پر تین بریکیں ہوتی ہیں ان بریکس میں سرویس بریک ایمرجنسی بریک اور پارکنگ بریک شامل ہیں سوال نمبر 80 ٹریفک سائن کتنے قسم کے ہوتے ہیں ٹریفک سائن جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں جن میں ریگول لیٹری سائن وارننگ سائن اور گائیڈڈ سائن شامل ہیں سوال نمبر 81 ڈیزل فیلٹر کتنے کلومیٹر کے بعد تبدیل کرتے ہیں ڈیزل فیلٹر کو مختلف گاڑیوں میں تین ہزار کلومیٹر کے بعد اور کچھ گاڑیوں میں پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ تین ہزار نہیں ہے اس لیے ہم اسے پانچ ہزار کو ٹک کریں گے ویورز اور بڑی گاڑی کا فیلٹر پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے جبکہ جب دو بار آپ ڈیزل فیلٹر کو چینج کر لیتے ہیں تو دوسری بار ڈیزل فیلٹر کے ساتھ ساتھ ائر فیلٹر کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے سوال نمبر 82 بیٹری چارجنگ ڈیش کی وجہ سے نہیں ہوتی ان چار آپشنز میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے ٹرمینل ڈیلا ہونے کی وجہ سے بنیادی طور پر بیٹری کی چارجنگ نہ کرنے کی چار وجہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک ٹرمینل ڈیلا ہو سکتا ہے نمبر دو ڈینمو کا چارج نہ کرنا ڈینمو یا جنریٹر بیٹری کے سیل کا کمزور ہونا یا بیٹری اگر خوشک ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی بیٹری چارج نہیں کرے گی سوال نمبر 83 یو ٹرن سے کیا مراد ہے یو ٹرن سے مراد ہے کہ واپس مرنا اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہو کہ آپ سڑک پہ سیدھا جا رہے ہیں تو آپ دوسری سائٹ سے واپس آنا جاتے ہیں تو جہاں سے سڑک تھوڑی کٹی ہوتی ہے وہاں سے آپ گاڑی موڑتے ہیں اس جگہ کو یو ٹرن کہا جاتا ہے سوال نمبر 84 لوڑ گاڑی میں ڈیفرینشل کا کیا کام ہوتا ہے لوڑ گاڑی میں ڈیفرینشل جو ہے یہ مور کاڑتے وقت اندر والے پہیوں کو آستہ کرتا ہے ڈیفرینشل ویل کے جوڑے کو ایک ترتیب سے ڈرائیو کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے سوال نمبر 85 ٹائمنگ بیلٹ تبدیل کرنا چاہیے ٹائمنگ بیلٹ جو ہے یہ ایک لاکھ کلومیٹر گاڑی چلنے کے بعد تبدیل کرنا چاہیے جی بی برز اگر آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیوز لیٹسٹ ایمپورٹنٹ پیپرز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے سوال نمبر 86 چار سلنڈر گاڑی میں فائرنگ آرڈر کیا ہوتا ہے چار سلنڈر گاڑی میں فائرنگ آرڈر ایک تین چار دو ہوتا ہے سوال نمبر 87 لرنر پرمٹ بننے کے کتنے دن بعد ریگولر لائسنس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے ویورز لرنر پرمٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم عام زبان میں لرننگ لائسنس کہتے ہیں جبکہ جو صحیح ورڈ ہے وہ ہے لرنر پرمٹ لرنر پرمٹ کو ہم لائسنس نہیں کہا سکتے لرنر پرمٹ بننے کے 42 دن کے بعد ریگولر لائسنس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے سوال نمبر 88 گاڑی کی ویل بیلنسنگ الائنمنٹ کیوں ضروری ہے ویورز اگر گاڑی کی ویل بیلنسنگ الائنمنٹ نہ کروائی جائے الائنمنٹ صحیح نہ ہو تو گاڑی کے ٹائر زیادہ گستے ہیں اگر الائنمنٹ صحیح ہو تو گاڑی کے ٹائر کم گستے ہیں سوال نمبر 89 بیٹری کون سا کرنٹ فرام کرتی ہے بیٹری ڈی سی کرنٹ فرام کرتی ہے ڈی سی سٹینڈز فار ڈائریکٹ کرنٹ اے سی سٹینڈز فار آلٹرنیٹ کرنٹ سوال نمبر 90 موٹر سائیکل کا ہارن خراب ہونا قانونی جرم ہے ویورز اگر آپ کا موٹر سائیکل کا ہارن خراب ہے تو ٹریفک وارڈن آپ کا چلان کر سکتا ہے بہت سے قویسٹنز اس ویڈیو میں اس سیریز میں ایسے ہیں جو ہمیں نہیں پتا خواہ مجھے تو ذاتی طور پر ان قویسٹنز کا نہیں پتا تھا جو اب میں نے سرچ کیا ہے ویڈیو بنائی ہے تو مجھے بہت سی باتوں کا پتا چل رہا ہے قویسٹن نمبر 91 احتیاطی اشارے کون سے ہوتے ہیں احتیاطی اشارے تکونی اشاروں کو کہا جاتا ہے یہ احتیاطی وارننگ سگنلز ہوتے ہیں آپ کے سامنے شار ڈیٹیل میں دیئے گئے ہیں کچھ سگنلز سائنز یہ تکونی اشارے ہوتے ہیں جن میں وارننگ دی جاتی ہے سوال نمبر 92 گاڑی کی بیٹری کتنے وولٹ کی ہوتی ہے گاڑی کی بیٹری 12 وولٹ کی ہوتی ہے سوال نمبر 93 موٹر وے پر موٹر سائیکل کی حد رفتار کتنی ہونی چاہیے ویورز موٹر وے پر موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوتی سوال نمبر 94 کن صورتوں میں بیٹا باپ کے لائسنس پر گاڑی چلا سکتا ہے بیٹا کسی بھی صورت میں ڈرائیونگ کے لیے باپ کا لائسنس استعمال نہیں کر سکتا سوال نمبر 95 بیٹری کے اندر جو پانی نمہ محلول ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بیٹری کے اندر جو پانی نمہ محلول ہوتا ہے اس کو الیکٹرو لائٹ کا جاتا ہے یہ محلول بھاری پانی بی ٹو او اور گندگ کا تضاب ایچ ٹو ایس او فور سلفیرو کیسڈ کو ملانے سے بنایا جاتا ہے بھاری پانی اور گندگ کے تضاب کو جب یکجہ کیا جاتا ہے تو اسے الیکٹرو لائٹ کا نام دیا جاتا ہے سوال نمبر 96 سامنے دیا گیا اشارہ کیا ظاہر کرتا ہے کویسٹن کے سامنے ایک اشارہ دیا گیا ہے یہ اشارہ دو طرفہ ٹریفک کو ظاہر کرتا ہے جبکہ جو مختصر تفصیل میں دو اشارے دیے گئے ہیں یہ دو طرفہ روڈ کو ظاہر کرتے ہیں یہاں پہ بہت سے کینڈیڈیٹ مسٹیک کرتے ہیں وہ دو طرفہ ٹریفک اور دو طرفہ روڈ کے اشاروں کو بھول جاتے ہیں یاد رکھیں کہ جو اشارہ اوپر دیا گیا ہے یہ والا اشارہ یہ دو طرفہ ٹریفک کا اشارہ ہے اور یہ جو دو اشارے دیے گئے ہیں آپ کے سامنے یہ دو طرفہ روڈ کے اشارے ہیں سوال نمبر 97 موٹر وہیکل آرڈیننس کے کس دفعہ کے تحت گاڑی کو خطرناک حالت میں چھوڑنا جرم ہے موٹر وہیکل آرڈیننس کے سیکشن پچاسی کے تحت آپ گاڑی کو خطرناک حالت میں نہیں چھوڑ سکتے سوال نمبر 98 کراسنگ کے وقت گاڑی کی رفتار کتنی ہونی چاہیے ویورز جب آپ کراسنگ کرتے ہیں کسی گاڑی کو اوور ٹیک کرتے ہیں تو جس گاڑی کو آپ اوور ٹیک کریں گے اس گاڑی کی رفتار سے دگنا رفتار ہونی چاہیے آپ کی گاڑی کی سوال نمبر 99 سامنے دیا گیا اشارہ کیا ظاہر کرتا ہے ویورز یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے یہ ہوتل ایریاز کو شو کرتا ہے کہ آگے ہوتل ہے اس کے علاوہ ہوتل کے مختلف سائنز ہو سکتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کوئی بھی سائنز نیکسٹ پیپر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال نمبر 100 سو نمبر سوال ہے پریشر ہارن ایک ڈیس جرم ہے پریشر ہارن کا کچھ جگہوں پہ استعمال جو ہے قابل چالان جرم ہے اگر آپ پریشر ہارن کا استعمال اسپطال سکول عدالت یا مسجد کے پاس کرتے ہیں تو ٹریفک وارڈن ٹریفک پولیس آپ کا چالان کر سکتی ہیں ان کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ آپ کا چالان کریں جی ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ریسکیو ڈریورز کے پیپرز کی تیاری کے لیے ریٹن ٹیسٹ کے لیے نیکسٹ ویڈیو پارٹ فائیو میں دوبارہ آزیر ہوں گے اللہ حافظ